بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر فرینڈز ڈیر فرینڈز آج ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر فور فورتلائزیشن فرام ڈیویلپنٹل بیالوجی فار بی ایس سیوالوجی اینڈ ایم ایس سیوالوجی سٹوڈنٹ اور اس چپٹر کا جو دوسرا پورشن ہے وہ ہے ایکس انٹرنل فورتلائزیشن اس کے نا دو پورشن تھے بیسیکلی پہلا جو پورشن تھا وہ تھا ایکسٹرنل فورتلائزیشن ان سی ارچنز جو کہ ہم نے ہر ایک ٹاپک کو ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہے اب ہم بات کریں گے انٹرنل فورتلائزیشن اور انٹرنل فورتلائزیشن دیکھیں گے کامر میملز کے اندر تو سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک ٹاپک کو کور اپ کیا جائے گا ایک سیکوینس وائز بہت ہی منظب انداز سے تو چلیے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ انٹرنل فورتلائزیشن اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنل جو فورتلائزیشن ہوتی ہے اس میں ایگ اور سپام سیل کی جو فیوین ہے اس کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ایس کمپیر ٹو ایکسٹرنل لیکن ڈیر فرینڈز یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو جاننی ہے کیونکہ انٹرنل فورتلائزیشن جتنی ہم سوچتے ہیں کہ ایزی ہو سکتی ہے ایسی ہیں یعنی کہ جس طرح سے ایکسٹرنل فورتلائزیشن میں بہت ساری چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے انٹرنل فورتلائزیشن میں بہت ساری چیلنجز دیکھنے کو ملتے ہیں سپام سیل کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے اور پھر جا کے یہ کہیں پہ ایکس سیل کو او سائٹ کو فورتلائز کرنے کے قابل ہوتا ہے کپیسٹنٹ ہوتا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنل فورتلائزیشن کے دیئر فرنس انٹرنل فورتلائزیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہے کہ دیئر فرنس یہ جو انٹرنل فورتلائزیشن ہے سب سے پہلا پوائنٹ it takes place inside the oviduct of female ٹھیک ہے تو یہ کدھر ہوگی یہ دیئر فرنس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ oviduct of female female کی oviduct میں ہوگی انٹرنل فورتلائزیشن پوائنٹ نمبر سیکنڈ آپ کو دیئر فرنس یہاں پہ یہ چیز یاد رکھنی ہوتی ہے کہ اگر ہم انٹرنل فورتلائزیشن کی بات کریں تو انٹرنل فورتلائزیشن کے اندر بہت سارے نیچرل انوارمنٹس بھی انوارو ہوتے ہیں تو آپ کو یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ انٹرنل فورتلائزیشن کو جو چیز ڈیٹرمائن کرے گی اس ڈیٹرمینیشن فیکٹر کے اندر جو پہلے فیکٹر آگئے وہ ہے نیچرل انوارمنٹل فیکٹرز ٹھیک ہے بہت سارے جو انوارمنٹل فیکٹرز ہوں گے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جس پم کی پاپولیشن کے ایجاکولیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں میل کی باڑی سے میل کی باڑی میں دیورنگ دی انٹرکورس قریبا آپ کو نمبرز بھی یاد رکھنے ٹو ایڈ سیرو ملٹی پلائے بائی ٹین ڈیس ٹو پار سیکس کتنے ٹو ایڈ سیرو ٹین ڈیس ٹو پار ٹین ڈیس ٹو پار سیکس جو ہیومن سپرمز ہوتے ہیں وہ دیورنگ دا سیکشل انٹرکورس کہہ ہوتے ہیں ڈیر فرنڈز ریلیس ہوتے ہیں انٹو دا فیمل ریپروڈکٹیو ٹریک کے اندر کہہ کیے جائیں گے یہ ریلیس کے جائیں گے اب یہ جو دو سو اسی ملٹی پلائے بائی چھے پاور ہے سپرمز جو اتنے زیادہ ہیں ان میں سے اگر ہم اندازہ لگائیں تو تقریبا صرف دو سو سپرمز ایسے ہوں گے جو کہ ایمپیولری ریجن یعنی کہ جو ایمپیولا والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر پہنچتے ہیں اب ایمپیولری ریجن کونسا ہوتا ہے ڈیر فرنڈز اپنے ایک بڑی سمپل سی ڈائیگرام پہلے شاید پڑی ہوگی اس طرح سے جو فیمل ریپروڈکٹیو ٹریک کی یعنی کہ یہاں پر یوٹرس ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر اس طرح سے کچھ اووریز بغیرہ موجود ہوتی ہیں ایسے پھر فیمل ریائے موجود ہوتے ہیں فیوم ڈس موجود ہوتا ہے ٹھیکہ اوویڈکٹ آ جاتی ہے اس کے بعد سرویکس آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری جو چیزیں اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیر فرنڈز ڈیر فرنڈز یہ اووری یہ اووری اور یہ اوویڈکٹ اب یہ والا جو حصہ ہے ڈیر فرنڈز کون سے یہ والا جو حصہ ہوگا ہم اس کو کیا نام دے دیں گے اس حصہ کو کیا نام کے دے دیں گے ہم کہیں گے this one is known as a ampula region کیا نام ہوگا ampula region no doubt کہ یہ ڈیر فرنڈز یہ جو سارا ریجن ہے یہ سارا ریجن یہ جو میں بلیک میں اس وقت منشن کر رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارا ریجن کیا ہے یہ اووریڈکٹ کا ہے لیکن اووریڈکٹ کا یہ والا جو حصہ ہوگا اس کو ہم کیا نام دیں گے this one is known as a ampula region کا نام دیتے ہیں تو ڈیر فرنڈز اسی چیز کی بات کی گئی ہے کہ یہ دو سو اسی سپمز جو کہ ڈیر فرنڈز یہاں پر ریپروڈکٹو ٹریک میں ریلیس کیا جائیں گے ان میں سے صرف 200 سپمز اور وہ صرف قابل سپمز یہاں پر کیا اس ریجن پر پہنچ بائیں گے جہاں پر فرٹلائزیشن ہونی ہے یعنی کہ کل ملاک اگر ہم ایک اندازہ لگائیں تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10,000 سپمز میں سے صرف ایک سپم جو کہ اس حصے پر پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے 10,000 سپمز میں سے صرف ایک سپرم ایسا آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ اس ریجن پر پہنچنے کے قابل ہوگا جو کہ ایک سیل کی طرف سویم کر کے جائے گا تو یہ ہمارا ہو گیا دیئر فرنڈ تھوڑا سا چھوٹا سا انٹرودکشن اور ہم نے یہاں پر یہ دیکھ لیا کہ کس طرح سے کہ انٹرنل فٹلائزیشن میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں یہاں سے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ دیکھیں جہاں پر 10,000 سپمز میں سے صرف ایک سپم پہنچ رہا ہے صرف ایمپیولری ریجن تک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر بہت سارے فیکٹرز ایسے ہوں گے جو کہ ان چیزوں کو ڈیٹرمائن کریں گے کون سا سپم جو ہے وہ آگے جائے گا کون سا سپم یہاں پر آگے موو نہیں کرے گا تو ڈیئر فرنڈز اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو گیمٹس ہوتے ہیں یا جو سپم ہوتے ہیں ان کو اوڈڈکٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں پہلی ہم چیز کی بات کریں گے پھر یہاں پہش کرنا ہے یعنی کہ ٹرانس لوکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو او سائٹس ہے وہ کس طرح سے موف کر کے جائے گا تو ہم اس سٹیپ کو کہہ نام دیں گے ہم کیونے اس نونہ ایس ٹرانس ٹرانس لوکیشن کہہ نام دیں گے ٹرانس لوکیشن کا نام دیں گے تو ڈیئر پرنڈ ڈیئر فرنڈز پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے نا ٹرانس لوکیشن ضروری نہیں ہے کہ سپم کی بات کی جا رہی ایکسل کی بھی بات ہوتی ہے سپم سل کے تو بات جو ہے وہ بات میں کی جائے گی لیکن سب سے پہلے ہمیں کس چیز کو دیکھنا ہے ہمیں دیکھنا ہے آویولیشن کے پروسس کو یعنی کہ کس طرح سے جو ڈیئر فرنڈز ایکسل ہوتا ہے یا پھر او سائٹ ہوگا وہ آوری سے ریلیس ہو کر آوری سے ریلیس ہو کر آویڈکٹ میں آئے گا دیکھنا ہے ایک چیز یاد رکھنی ہے یہ ہے کہ یہاں پر جو او سائٹ موجود ہوتا ہے یہاں پر اس ریجن پر جو او سائٹ ہوگا اس او سائٹ کے ارد گرد اس طرح سے کافی سارے سیلز موجود ہوتے ہیں اب یہ کافی سارے سیلز اس کے ارد گرد موجود ہوں گے اس کو ہم کیا نام دیں گے ہم کہیں گے اسی مائٹریکس آف دا کیومیلس سیل یعنی کہ ہم اس کو پہلی بات ایک جنرل نام دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے ہم کہیں گے it is a matrix یہ کیا ہوتا ہے یہ matrix ہوتا ہے یہ matrix کس چیز کا ہوتا ہے آپ نے کہنا ہے it is a matrix of cumulus جو cumulus cells ہوں گے یہ اس کا کیا ہوتا ہے matrix ہوتا ہے cumulus cells dear friends یہ جو cumulus cells ہیں اس کا بڑا رول ہوتا ہے کیوں رول ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں فیمبری آئے کے یعنی کہ یہاں پر فیمبری آئے موجود ہوں گے تو فیمبری آئے جو ہوتا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوگا جو اور سائٹس ہوں گے او سائٹس کو یہاں سے اورووری سے سیلیکٹ کرنا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد کام پر بھیجنا ہوتا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوگا یہ silvery beating کی وجہ سے ہوگا کیونکہ یہاں پر آپ کو کیاچیز دیکھنے کو ملتے ہیں یہ آپ کو سلیا دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی کہ silvery بیٹنگ اور ساتھ میں ڈیر فرنس جو مسلز کی کونٹریکشن ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں کیا کرتی ہیں یہ اس او سائٹ جو ہے جس کے اردگرد کیوملس سیلز کا میٹرکس موجود ہے اس کو اس کے ساتھ جوائن ہو جاتے ہیں فرض کریں اگر یہ میٹرکس کیوملس سیل نہیں ہوگا کسی او سائٹ کے اردگرد تو ظاہری سے بات ہے ڈیر فرنس اس کی اویولیشن کبھی بھی نہیں ہو سکے گی یہاں سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو کیوملس کا سیلز اس کے اردگرد ہے یہ اصل میں اس سیلز کو پک کون کرے گا اس سیلز کو ڈیر فرنس پک کریں گے جو سیلری بیٹنگ ہوں گی یا پھر آپ کہہ لیں کہ سیلری بیٹنگ اس کے اندر ہوتی ہے سیلیا کی یعنی کہ جو بیٹنگ ہوگی جو کہ وہاں پہ فیمبری آئے پہ مجود ہوں گی سیلری بیٹنگ اور دوسری چیز ڈیر فرنس میں نے کیا بات کی میں نے کہا مسلز کونٹریکشن سیلری بیٹنگ پلس مسلز کونٹریکشن بہت جو چیزیں ہوں گی وہ اس کے اندر کیا ہوں گی انوالف ہوں گی سیلٹ کلیر تو یہ دونوں چیزیں کی کریں گے ڈیر فرنس اس کو پک کپ کریں گی جب وہ پک کپ کریں گی تو اس کے نتجے میں ایک سپیشل سٹرکچر بنے گا ہم اس کو کیا نام دیں گے ہم کہیں گے اس ون اس او سائٹ کیوملس کمپلیکس بن جائے گا یہاں تک بات کلیر ہوگی او سائٹ کیوملس کمپلیکس آپ کے پاس یہاں تک بن گیا تو دیر فرنس فائنلی ہمارے پاس جو ایکسل ہے وہ کہاں پہ آ چکا ہے ایکسل دیر فرنس آ چکا ہے ہمارے پاس او وی ڈکٹ والے ریجن میں اور او وی ڈکٹ کا پہلے حصے کو میں نے کیا نام دیا تھا میں نے اس کو نام دیا تھا یہ والا جو ریجن ہوگا that name is known as a ampula ہم اس کو کیا نام دیں گے ampula کا نام دیں گے کلیر ہوگی بات یہاں ت کلیر فرنس اوکے چلیے اب ہم بات کرتے ہیں ٹرانس لوکیشن آف سپم کے بارے میں پہلے تو ہم بات کینا کہ ایگسل کے ٹرانس لوکیشن کیسے ہوتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ ٹرانس لوکیشن آف سپم کے سپم کس طرح سے اب اپنے جرنے کو یہاں سے لے کے یہاں تک منٹین کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ٹرانس لوکیشن آف سپم سیل یہ آگیا ہمارا دوسرا پوائنٹ تو دیر فرنس اگر ہم اس س آپ کی بات کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جو سپم ہوتی ہے نا اس کی جو ٹرانس لوکیشن ہوگی وہ کہاں سے ہونے والی ہے فیمل ریپروڈکٹیو ٹریک سے ہوگی اور کہاں تک ہوگی ٹرانس لوکیشن میں ایک پورا پاتھ پہ انوال ہوگا اور وہ پاتھ پہ سٹارٹ ہوگا فیمل ریپروڈکٹیو ٹریک سے اور وہ کہاں پہ جا کے انڈ ہونے والی ہے it ends to the ovi ڈکٹ پہ جا کے کیا ہو جائے گا یہ یہ پروسس کو انڈ ہونا ہوتا ہے کلیر ہوگی بات اب ڈیئر فرنٹس اس کے اندر جو چیز مین رول پلے کرتی ہے نا ٹھیک ہے آپ کو ایک چیز یاد رکھنے ہو یہ ہے کہ جو فیمل ریپروڈکٹیو ٹریک ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر بہت انکپورنٹ رول پلے کرے گی فیمل ریپروڈکٹیو ٹریک اس ٹرانس لوکیشن آف سپا میں رول پلے کرے گی فیمل ریپروڈکٹیو ٹریک آپ لکھ لیں یہاں پہ کیونکہ ہم پوری لائنز بغیرہ نہیں لکھتے صرف مین مین ہائیڈنگز لکھ دینا اچھی سے بنا کے تو آپ کو فل مارکس مل جائیں گے don't worry is that clear تو آپ لکھئے گا کہ فیمل ریپروڈکٹیو ٹریکس آر ایکٹیولی انوالو اندر ترانس لوکیشن آف دا سپا میں ریپروڈکٹیو ٹریک تو دا اووی ڈکٹ is that clear اور دوسری بار ڈیئر فرنٹس اگر ہم سپا میں کی بات کریں تو سپا میں کے اندر فلی جالا بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم سپا میں کی موٹیلٹی کی بات کرتے ہیں تو ڈیئر فرنٹس اس ٹ 30-35% involved ہوتی ہے سپا میں موٹیلٹی کا جو رول ہوگا یہاں پر وہ آپ نے سمجھ آنے کیلئے کہ جو فلیجلری ایکشن ہوتا ہے یہاں پر وہ کیا ہوگا ڈیئر فرنٹس وہ بہت ہی کم ہوتا ہے بہت ہی مائنر سا وہ فیکٹر ہوتا ہے جو کہ سپا میں کی موٹیلٹی ہوتی ہے باقی مین رول کیس کا ہوگا فیمل ریپروڈکٹیو ٹریک کا ہوتا ہے اب ڈیئر فرنٹس اگر ہم سٹڈی کرتے ہیں نا ماؤس وغیرہ کو سٹڈی کر لیں یا مائنس کو سٹڈی کر لیں تو ان سب میں کیا ہوتا ہے کہ آفٹر سیکشل انٹرکورس سیکشل انٹرکورس کا تقریبہ 30 مینٹس کے بعد 30 مینٹس صرف 30 مینٹس 30 مینٹس آفٹر انٹرکورس یہ جو سپم ہوں گے یہ کہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے آپ نے کہنا ہے کہ دیر ریلیچڈو دا آووی ڈاکٹ وہ کہاں پہ 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 پہنچ جائیں گے وہ آووی ڈاکٹ میں پہنچ جائیں گے اور اس کے اندر کیا چیز انوالف ہوگی آپ نے کہنا ہے مسکلر ایکٹیوٹی آف یوٹرس مسکلر ایکٹیوٹی آف جو یوٹرس ہے ڈیر فرنس وہ اس کے اندر کیا ہوگی انوالف ہوگی کلیر ہوگی پوائنٹ پوائنٹ کلیر ہے ٹرانس لوکیشن آف سپم میں پہلی بات یہ والا اس کا پاتھ پہ رہے گا یہ زیادہ رول ہوگا اس کا رول بہتی مائنر سا ہوگا تقریباً 30 مینٹ کے اندر یہ سارا میکانیزم کس کس کے اندر ہو جاتا ہے اگر ہم کاؤز کی بات کرتے ہیں اگر ہم مائس کی بات کر لیں یا پھر اگر ہم کس کی بات کر لیں پگز وغیرہ کی بات کر لیں تو ان کے اندر یہ جو میکانیزم ہوتا ہے یہ تقریباً 30 مینٹ کے اندر ہی کیا ہو جائے گا آفٹر دا انٹرکورس ہو جاتا ہے کلیر ہوگی بات یہاں تک اور اس میں انوالف کون ہوگا یوٹرس کے جو مسلز ہوں گے وہ انوالف ہوتے ہیں تو پہلا اب پوائنٹ ہم لیکھ لیتے ہیں یہاں پر کون کون سے مین پوائنٹ ہے آپ نے کہنا ہے کہ اس ٹرانس لوکیشن آف سپم میں پہلا جو مین پوائنٹ آئے گا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیر فرنس یوٹرائن مسلز کنٹریکشن اس کے اندر انوالف ہوں گے وہ کہ کریں گے سپم کو لے کے جائیں گے اووی ڈکٹ کی طرف کہ لے رہے ہیں بات یہاں تک اس کے بعد ڈیر فرنس جا ریجن بھی فائنڈ بھی فار دا اووی ڈکٹ اووی ڈکٹ سے پہلے جو ریجن آتا ہے ہم نے اس کو کیا نام دیا ہم نے اس کو نام دیا ایمپیولا کا تو جیسے ہی یہ جو سپم ہوگا ہے یہ ایمپیولا والے ریجن بھی پہنچے گا یہ وہاں پہ جا کے اس کے جو سپیڈ ہوگی وہ سلو ہو جائے گی اس جیسے ہم اس کو ڈیٹیل میں آگے کی جانے پروسیڈ کر کے لے کے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آگے کہ اس کی جو مومنٹ ہے لوکو موشن ہے وہ سلو کی ہوتی ہے تو آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جیسے ہی سپم یہاں سے موف کر کے یہاں تک پہنچے گا تو اس کی جو مومنٹ ہے وہ کی ہو جائے گی سلولی ہو جائے گی اب تیسرا پوائنٹ ڈیر فرنس جیسے ہی یہ او سائٹ کے قریب پہنچے گا ٹھیک ہے جیسے یہ او سائٹ کے آس پاس پہنچے گا قری ہائپر ایکٹیو ہو جائے گا ہائپر ایکٹیویشن آف سپم ہائپر ایکٹیویشن آف سپم وین اٹریٹس نیر او سائٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو او سائٹ ہے وہ شاید کو کیمیکل سگنل ریلیس کر رہا ہوگا جس کے وجہ سے جیسے اس پام اس کے قریب جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا ہائپر ایکٹیویٹ ہو جائے گا لئے پوائنٹ اب اس کے بعد دیکھر فرنس اگری ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو سپم ہوگا اس کو دیر بریری Sens ڈیر ایکٹیوز بھی ملیں گے before right اوٹ کیا جائیں گے دیکشنال کیوز بھی آپ نے کہنا ہے کہ اس کو پروائیٹ کیا جائیں گے اور ڈیر ایکٹیوز کے ساتھ ساتھ آر líder فرنس اگر سچ کچھ کیمیکل کیوس in the movement of the sperm to the oviduct and the right journey to the oviduct اب یہ جو جرنی ہے یعنی کہ from vagina to the ampule region of the oviduct sperm جو ہوگا dear friends وہ mature ہو جائے گا اس پوری جرنی کے دوران sperm کیا ہوگا mature ہو جائے گا sperm mature sperm mature ہو جاتا ہے اور dear friends یہ کیا ہو جاتا ہے and and the competent اور competent بھی ہو جاتا ہے competent to fertilize the egg تو یہ fertilize egg کو fertilize کرنے کے لئے dear friends کیا ہو جاتا ہے competent ہو جاتا ہے clear ہو گیا point یہاں تک dear friends پہلا point clear ہے تو translocation میں ہم نے دونوں کی translocation دیکھی egg کی بھی دیکھی اور sperm کی بھی دیکھ لی ہم نے کس طرح سے یہ oviduct quality region اور ampulary region میں پہنچے گا clear ہے یہاں تک اب ہم بات کریں گے دوسرے point کے بارے میں اور دوسرا جو point ہے وہ ہمارے پاس ہے capacity تو اب ہم start کریں گے second point کو موسیقی موسیقی